ہم روتین پڑھاؤ کیا جائے ہم پر نیاجی کا انتظار یہیں کریں گے بہتر سلطان پڑھاؤ یہیں ہوگا سلام حضور سلطان نے پانچ کو ساگے پڑھاؤ کیا ہے وہ آپ کا انتظار کریں گے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موت پر ہمیں ایمان ہے لیکن غم تو ہمیں اپنی اس کم نصیبی کا ہے کہ آخری وقت میں بھی ہم اپنے چاہنے والے بات کے قدم نہیں چون سکے موسیقی 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 ان کے ادھورے کام پورے کرنے کے لیے آپ کو فقر محسوس ہونا چاہیے آپ کے والد نواب حیدر علی صاحب بہدر کی مسنت آپ کا انتظار کر رہی ہے پرنیاء صاحب آپ جانتے ہیں مجھے خدا کی راہ پر چلانے کے لیے حضرت ٹیپو مستان علیہ کی درگاہ پر مانگا گیا تھا جانتا ہوں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے تلوار صرف اپنے باپ کے خوشی کے لیے اٹھائی تھی جنگ کے میدان میں انہی کا حکم لے کر اترا تھا اچھی طرح جانتا ہوں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے کس کی خوشی کے لیے میں تلوار اٹھاؤں کس کے حکم سے جنگ کے میدان میں اتراؤں کیوں کسی کا خون بھاؤں کیوں کسی سے لڑوں حکومت کروں گا تو یہ سب بھی کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں آپ اس وقت ایک دو رائے پہ کھڑے ہیں اور یہ تینے کر پا رہے ہیں کہ کس راستے پر چلے آپ بالکل ٹھیک سمجھے پرنیا صاحب اللہ کے بندوں کی جانمال سے حفاظت کرنا ان کی ترقی اور خوشالی کی کوشش کرنا یہی اللہ کی راہ پر چلنا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس پر آپ کے والد صاحب چل رہے تھے انہوں نے نہ کبھی اللہ کے بندوں کی خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے کبھی کوئی جنگ کبھی کوئی جنگ اپنی ذاتی فائدے کیلئے نہیں لڑی اور آپ کئی برس اسی راہ پر ان کے نقشی قدم پر چلے آ رہے ہیں یہ راستہ آپ کا دیکھا بھالا ہے سمجھا بجھا ہے سلطان یہ وقت آپ کا پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کا ہے جو سپے سالہ بیش لڑائے میں اپنے فوج کو شوڑ کر بھاگ جائے آپ اسے کیا نم دیں گے جو اپنے قتل میں خود قاتلوں کی مدد کریں وہ آپ کی نظر میں مظلوم ہے یا ظالم سلطان آپ کے والد نے آپ کے لئے ایسا راستہ تیار کیا ہے جس پر چل کر آپ کا نام ہندوستان کی تاریخی صفوں پر سنہرے حرفوں میں جگمگائے گا آپ ٹھیک کہتے ہیں پرنیہ صاحب لیکن مرہوم آپ کو آخری وقت تک یاد کر رہے تھے اور جب آپ نہیں پہنچے تو آپ کے نام یہ وصیت نامہ تیار کروایا تھا مرہوم آپ کو آخری وقت تک یاد کر رہے تھے میرا وقت آ پہنچا ہے کاش اس وقت تم میرے پاس ہوتے تو میں اپنے آنکھوں کی پیاس پچھا لیتا اور جو کہنا تھا وہ تم سے کہہ بھی دیتا خیر جو مرضی ہے مولا شمار خزانے ہیں یہ سب مجھے اپنے بزرگوں سے ورثے میں نہیں ملا تھا بلکہ اللہ کی رحمت اور اپنی کوششوں سے میں نے حاصل کیا ہے میرے فرزند پورپ سے پچھن اتر سے دکشن جہاں تک میسور کی سرحد ہے وہاں تک اس سرزمین کے ہر ذرے پر تمہیں میرے لہو کے قطرے کی مہرے لگی ہوئی نظر آئیں گی یہ تمہارا ورثہ ہے بیٹے اس کی ترقی اور حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے بیٹے تمہارا فرض ہے میری تمنا ہے عارضو ہے وسیحت ہے سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہندوستان کا کوئی دب دبا نہیں رہا یہ عظیم و شان ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقزیم ہو گیا جو ہمیشہ آپس میں لرتی جھکرتی رہتی ہیں اور اس ملک میں بسنے والے بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جو مذہب کے نام پر ہمیشہ آپس میں لڑتے جھکرتے رہتے ہیں انہیں اپنی وطن سے کوئی دلچسپی نہیں ان خراب حالات میں صرف تم ہی ہندوستان کی حفاظت کر سکتے ہو بیٹے اسے بربادی سے بچا سکتے ہو یاد رکھو صرف ہندوستان ہی نہیں اس وقت انگریز ساری دنیا میں سب سے سیادہ طاقتور ہے انہوں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے یہ لٹیرے ہیں دھوکے باس ہیں حکمرانوں نے اتنی طاقت نہیں کہ انہیں اب انہیسوں سے بے دخل کر دے جن پر ان کا قبضہ ہے مگر یہ ضروری ہے کہ ان سے جنگ کر کے انہیں کمزور کر دیا جائے بیٹے تمہیں چاہیے کہ فرنگی طاقتوں میں بھوم دالو ان کے ہتھیار ان کے خلاف استعمال کرو انگریزی فوجوں پر تم فرانسیسیوں کی مدد سے فتح حاصل کر سکتے ہو جو ہماری فوجوں کی بنسبت بہتر فوجی تربیت رکھتے ہیں میرے بیٹے فرنگیوں کی چالے یقین سے بھرپور ہوتی ہیں کاش خدا نے مجھے ایک لمبی زندگی دی ہوتی تو میں تمہارے کندوں پر اس سے مدارے کا پوش نہیں ڈالتا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے حوصلے اور بہدری کو اُبھارنے یا جوش دلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اپنے توش پتوش جنگ کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں تمہاری شجاعت اور بہدری پر مجھے پورا بھروسہ ہے میری شاندار تاج حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ان پر بھروسہ نہ کیا انہیں پیار نہ دیا تو تاج سے محروم بھی ہونا پڑے گا طاقت اور سیاست سے حاصل کیا ہوا مقام اور مرتبہ خطروں سے گھرا ہوا ہے خاندان میں کوئی تمہارا راستہ رکنے والا نہیں ہے بیٹے فوجی افسروں میں کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں آئے گا میری ریایہ میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے ریاست کے اندرونی معاملات میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی پھر بھی یہ ضروری ہے کہ تم دور اندیشی سے کام لو جانے بدر دوستوں کو ہمیشہ دشمنوں سے الگ رکھنا دوستوں کا دل نہ توڑنا دشمنوں کو ناراض نہ کرنا امیروں سے ٹرنا نہیں غریبوں کو ٹرانا نہیں ظالموں کو بخشنا نہیں بے گناہوں کو ستا نہ نہیں حق داروں کے حق کا خیال رکھنا بیٹے سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے خدا حافظ تمہارا چاہنے والا باب حیدر علی موسیقا 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 موسیقی